بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعین سبحانکا لا علم لنا الا معلمتنا انکا انتا العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین و من طبعہم بحسان الیوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرقو بين احد من رسوله وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَتَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِيرَ سامعینِ کرام قادیانیت کی قادیانی کی جھوٹی نبوت کے تذکرے میں قادیانی تحریک کا سیاسی اور اجتماعی کردار اور اس کا خاکہ اس وقت جبکہ یہ نبوت جھوٹی نبوت منظر عام پر آئی اس کا کیا پس منظر تھا ہم یہ جان رہے ہیں پشلے کچھ دروز سے ان میں اس وقت کے حالات پس منظر اور تقاضوں کے تذکرے میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان پورے ہندوستان ہی نہیں عالم اسلام کے حالات کے تناظر میں ظہور مہدی اور نزول مسیح کے سلسلے میں ایک عام رجحان تھا کہ یہ وقت قریب آ چکا ہے روایتوں میں جو تذکرہ کیا گیا ہے اور اس میں ہندوستان خوراسان کا جو ذکر ہے اگرچہ حدیث فنی اعتبار سے صحت اور ضعف کے اعتبار سے کسی بھی درجے کی ہو لیکن عوام میں اس وقت ان کو شہرت حاصل ہو چکی تھی اور ایک طریقے سے ذہنوں میں اس بات کا غلبہ تھا کہ انقریب مہدی کا ظہور ہوگا جو انگریزی حکومت اور دشمنان اسلام کے خلاف ہماری مدد کرے گی اور ہمارے شوق جہاد اور جوشے جذبہ اسلام میں تقویت اور روح پھوکے گا چنانچہ اس سلسلے میں آگے ہم بڑھتے ہوئے یہ ارض کہیں کہ ظہور مہدی اور نزول مصیح کا عقیدہ یہ جو ایک طرف مسلمانوں کے لئے عظم حوصلے کا سبب تھا تو دوسری طرف انگریزوں کے لئے سوہان روح تھا پچھلے درس میں یہ عبارت ہم نے پڑھی تھی کہ انگریزوں کے افریقہ میں مہدی سودانی نے اپنے جانساروں کی مدد سے انگریزوں کی زبردست طاقت کو جس طرح زیرو زبر کر ڈالا تھا اس سے انگریزوں کو اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ اتباع مہدی کا تصور اتباع معاف کیجئے اتباع مہدی کا تصور اس حد تک مسلمانوں کو جذبہ جہاد جوش قتال اور شوق سہادت سے سرشار کر دیتا ہے اس لئے انگریزی استعمار کو بڑی شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ مسلمانوں کے اس عقیدے میں کوئی ایسی لطیف تبدیلی کی جائے کہ بظاہر ان کا یہ عقیدہ بھی برقرار رہ جائے اور اندر ہی اندر اس کی مزرد کا بھی اس طرح خاتمہ ہو جائے کہ مسلمانوں کا شوق شہادت اور جوش جہاد تحلیل ہو کر رہ جائے یہ انگریزی حکومت کے نکتہ نظر سے ان کا تصور تھا کہ مہدی کا یہ عقیدہ اور تصور مسلمانوں میں ہمارے خلاف روح ہوگ رہا ہے تو ہم کیوں نہ اپنی جانب سے کچھ ایسا معاملہ کریں کہ ان کا یہ عقیدہ بھی قائم رہے اور ہمارے لئے جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے ہم کو نقصان نہ پہنچائے اس کا خاتمہ ہو جائے یعنی یہ خطرہ تحلیل ہو کر رہ جائے اب آگے شیخ صفیر رحمان صاحب مبارک پوری رحمہ اللہ کہتا ہے کہ ہماری پیش کردہ ان تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ انیسویں صدی کے اواخر میں انگریزوں کو اپنے استعمار کے بقاہ و تحفظ کے لیے ایسے افراد کی سخت در ضرورت کی جو اب یہ جو کہے گے انہوں نے کچھ نکات بیان کی ہے پہلا نکتہ کہ امت مسلمہ کے سامنے وہ شخص ایسا شخص ہو جو امت مسلمہ کے سامنے ایسے مباحث اور دینی نزعات کا آغاز کریں کہ ان میں الچ کر ہندوستان کی ملت اسلامیہ کو کار جہاں بینی وہ جہاں بانی کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق ہی نہ مل سکے وہ اسی میں الچ کر رہے جائے کار جہاں بینی اور جہاں بانی اور ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ مسلم معاشرے کا شیرادہ شیرازہ زیادہ سے زیادہ انتشار و پراغندی کا شکار ہو وہ شخص یہ کام کرے نمبر ایک دوسرا نکتہ کہ وہ شخص عام مسلمانوں کو انگریزی استعمار کی وفاداری اور غلامی کا درس دیں ایسے لوگ ان کے کارندے بن جائیں انگریزوں کے ایجنٹ عمیل اور دلال بن جائیں جو عام مسلمانوں کو انگریزی استعمار کی وفاداری اور غلامی کا درس دیں اور ان کا ذہن اسلام کے معروف تصور جہاد سے پھیرنے کی کوشش کریں اس سے ہٹا کر انگریزوں کا غلام اور مطیو فرما بردار بنا دے ویں آگے آپ جانیں گے کہ مردہ غلامت صاحب نے جس سراحت کے ساتھ یہ فریضہ انجام دیا کسی اور نے شاہد اس طریقے سے انگریزوں کی حکومت کی خدمت اور چاکری نہیں کی انہوں نے اس کو اولوالعمر کہا اور ان کی سمع و طاعت کو فرض قرار دیا آگے چل کے ہم جانیں گے اور وہ شخص کیسا ہو ایک اور نکتہ بیان کرنا ہے کہ نزول مسیح اور خروج مہدی کے متوارس عقیدے کو ایسے معنی اور مفہوم کا جامع پہنائیں کہ یہ عقیدہ انگریزوں کے حق میں خطرناک نہ رہ جائے مسلمانوں میں یہ جو عقیدہ ہے اس کو پھیر کر ایسی طرف موڑا جائے کہ وہ کسی ایسی شخصیت سے وابستہ ہو جائے جو انگریزوں کا خادم ان کا ایجنٹ ان کا دلال اور وہ انگریزوں کے لیے خطرہ نہ رہ جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمانوں کا اس شخصیت پر مہدی کے تعلق سے عقیدہ قائم رہے گا اور یہ شخص یہ کرے گا کہ انگریزوں کے خلاف ان کے بھڑکتے جذبات کو سرد کر کے اس کے حق میں نرم کر دے گا ایک اور صفت یہ بیان کی نکتہ کہ وہ جو لوگ کیسے ہوں کہ ایک ایسی جماعت تیار کریں ایسے لوگوں کی ضرورت انگریزوں کو تھی مسلمانوں میں جو ایک ایسی جماعت تیار کریں جو نہایت برخورداری کے ساتھ خطرناک عظائم رکھنے والے افراد اور ان کی سرگرمیوں کا سراغ لگائے اور انگریزی حکومت کو اس سے متعلق کریں یعنی مسلمانوں کے اندر جو انگریزی حکومت کے خلاف کام کرنے والے عناصر طبقات افراد ہیں ان کی پوری پوری جانکاری اور خبر اپنے انگریز حکمرانوں اور آقاؤں تک پہنچائے ایسے خدنام اور ایسے افراد کی ضرورت تھی اور ایک نکتہ کیا بیان کیا کہ مجاہدین سرحد اور ان کے ہمنوہ وحابیوں یعنی اہل حدیثوں پر کڑی نظر رکھیں ایسے افراد کی بھی ضرورت تھی انگریزوں کو جو سرحد میں کام کرنے والے مجاہدین اور ان کے جو لوگ افراد اور کارگزار حضرات ملک میں خفیہ طور سے ان کے لیے خدمات انجام دے رہے تھے ان کو رسط پہنچانا ضروری سامان پہنچانا نفری قوتوں کی فراہمی کرنا یہ ایسے لوگوں پر نظر رکھیں اور حد تل امکان ان کی سرگرمیوں کو ڈائنامائٹ کرنے کی کوشش کریں اور ان کی قوت و شوکت کے سرچشموں اور مراکز کا پتہ لگا کر انگریزی استعمار کو ان سے متعلق کریں تاکہ انہیں آسانی کے ساتھ خوش کیا جا سکے ان کو قوت دینے والے سوتوں کو بند کیا جا سکے یہ کوئی آج یہ پرانی دیکھئے یہ ایک ترکیب اور تحریک ہوتی ہے کہ جو ہمارے خلاف اٹھنے والی قوتیں ہیں ان کی قوت کے سرچشموں اور وسائل اسباب کو ہی سرد کر دیا جائے خوش کر دیا جائے آج بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دینی دعوتی پروریموں کو قوت پہنچانے والے مراکز کو بند کیا جا رہا ہے ان پر پابندی لگا جاتی ہے ان پر مختلف قسم کے الزامات لگا جاتے ہیں آپ دیکھئے کہ سعودی عرب کوئیت وغیرہ سے جو مداری اس مساجد کی تعمیر اور ان کے دعوتی کاموں کے لیے جو فنڈ فراہم کی جاتے ہیں یہ کہہ کر ان پر روک لگانے کی کوشش کی گئی اور آج مختلف قوانین عالمی سطح پر بنائے گئے کہ ان رکومات کے ذریعے سے دائشت گردانہ عظائم اور کوششوں کو تقویت پہنچا جاتی ہے کچھ کچھ اس طرح دکھایا بھی جاتا ہے کہ بعد ایسی تنظیمیں ہیں جو انتہا پسندانہ کام کرتی ہیں جو انہی کی پروردہ ہوتی ہیں جیسے مردہ غلامت قادیانی جیسے لوگوں کو یہ پیدا کرتے ہیں اور اس قسم کے افراد کو دودھ پیلا کر بڑھا کرتے ہیں تاکہ ایک طرف ان کو یہ پیش کیا جائے کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کی کچھ باتوں سے یہ پیش کیا جائے کہ دیکھو یہ غلط کام کرتے ہیں تو ایسے بہت سارے بہت لمبا چوڑا ایک جال بچھایا گیا اور یہی کام آج آپ دیکھئے جو انگریز اور مسلمان دشمن مسلمانوں کے خلاف کہتے ہیں مسلمانوں میں بھی اگر دو طبقے ہو جائیں جیسے ہماری جماعت میں اگر دو گروہ ہو گئے ہیں تو ایک گروہ پر پاس طاقت ہے تو وہ دوسرے گروہ کو زیر کرنے کے لیے اس کے وسائل پر پابندی لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے چندہ نہ دیا جائے ان کے چندوں کے وسائل کو روک دیا جائے ان کے وسائل پر قبضہ کیا جائے سارے وسائل ہمارے پاس رکھے جائیں تاکہ جب کسی کے پاس کوئی دوسرا وسیلہ اور ذریعہ رہ نہیں جائے گا تو کوئی دوسرا ہمارے سامنے اقتدار پر آنے کا دعوے دار ہی نہیں رہ جائے گا اس قسم کے کام ہمارے داخلی طور پر بھی ہو رہے ہیں اور یہی ہمارے خلاف خارجی طور پر بھی ہو رہے ہیں اور یہ پرانی باتیں ہیں تو ایسے لوگوں کو آلہ اکار بنانا انگریزوں نے ٹارگٹ کیا کہ ہمیں مسلمانوں میں ایسے افراد پیدا کرنے ہوں گے جو ان کی خبریں بھی دے ویں ان کی جڑوں کو کھو دیں اور ان کے سورسز کو ختم کرنے کی کوشش کریں کہ انگریزوں کو ایسے افراد کی ضرورتی اور اسی کے ساتھ ممکن ہو تو ہندوستان سے باہر رہنے والے ہندوستانی نزاد مسلمانوں میں تبلیغ کے بہانے گھس کر ان کے حقیقی ازائم و مقاسد کا پتہ لگائیں یعنی یہ افراد جو ظاہر میں مسلمان ہیں لیکن حصل میں انگریزی حکومت کے کارندے اور ایجنٹ ہوں گے یہ مسلمانوں میں گھسیں یہاں جو کام کریں کریں یہاں سے باہر بھی مسلمان جو یہاں سے مربود ہیں ہندوستانی نزاد ان کے پاس تبلیغ مبلغ اسلام اور دائی ایمان بن کر جائیں اور ان کے ازائم و مقاسد کا پتہ لگائیں تاکہ استعماری مفادات کی وسیع پیمانے پر حفاظت ہو سکے اور مسلمانوں کے درمیان عالمگیر پیمانے پر اگر کچھ خفیہ روابط قائم ہو رہے ہیں تو ان کا بھی سراغ لگ سکے کہ یہاں ہندوستانی مسلمانوں کو باہر سے کچھ رابطہ ہو کر مدد اور تعاون تو نہیں مل رہا ہے ان کو دوسری طاقتوں سے تو نہیں جوڑا جا رہا ہے یہ بھی پتہ لگانے کے لیے ہمارے یہ افراد کام کریں انگریزی حکومت نے ایسے اوہ افراد کی تیاری اور تلاش شروع کر دی آگے یہ شیخ صفیر احمان صاحب نے اس زمن میں آخری بات کہی کہ انگریزوں کی ان ضروریات کو سامنے لکھ کر کے بعد کہ انگریزوں کی ان ضروریات کو سامنے رکھ کر مرزا صاحب مرزا غلامت قادیانی اور ان کی امت کی سیاسی اور اجتماعی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہو سکے گا کہ درون پردہ انگریزوں میں اور مرزا صاحب میں کس قسم کے روابط تھے ہندوستان اور اس وقت کے عالم اسلام کا پس منظر کا خاکہ جو شیخ نے پیش کیا بڑی اہم چیز پھر اس کے بعد انگریزوں کی ضرورت کا ذکر کیا کہ ان کو کیسے افراد درکار تھے اور ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر انگریزوں اور مرزا غلامت قادیانی اور اس کی امت ان لوگوں کا جائزہ لیا جائے کہ یہ کیا حرکتیں کرتے رہے کون سے فتوے دیئے کیسے کیسے دعوے کیے کیا کیا خدمات انجام دی انگریزی حکومت کی تو ان کے باہمی تعلق کا بلکل واضح انداز میں اندازہ لگ جاتا ہے سامنے آ جاتا ہے مرزا صاحب اور ان کی امت کی ان سرگرمیوں کی ایک اجمالی روداد آئندہ سطور میں نظرِ قارعین کی جا رہی ہیں بچا ہوں گا کہ یہ مرزا صاحب کی یہ سرگرمیاں بھی ملاحظہ فرمائیں شیخ نے جو کچھ آگے پیش کیا اس زمانے سے لے کر آج تک آج بھی قادیانیوں کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ برطانیہ میں اور ان کے پاس ایسے وسائل اور تدریب تربیت افراد ہیں جو عالم اسلام میں حکومتی سطح پر بھی مسلمانوں میں جو لوگ عالی مقامات پر ہیں آپ کو ویسے افراد کم ملیں گے مسلمانوں کے ٹی وی چینلز ویب سائٹس ویسے نہیں ہیں جتنی پہلے سے قادیانیوں کے پاس ہیں یہ سب کیسے ممکن ہوا کہ ان کے انہی آقاہوں کے ذریعے سے جو آج تک ان سے اپنی سابقہ خدمات کا ایک تسلسل کے ساتھ رشتہ جوڑے ہوئے ہیں اور آج بھی حسب حالات ان سے مختلف قسم کی خدمات لے رہے ہیں ہم آگے پڑھتے ہیں کہ استعمار کی بیلاؤس وفاداری اور خدمت انگریزی استعمار کی بیلاؤس وفاداری خوب خدمت اور وفاداری کی اور ان کی خدمت انجام دی نمبر ایک اب اس زمن میں جو قادیانی کردار ہے مرزا غولانت قادیانی اور اس کی امت کا یہ نمبر وار شیخ نے ذکر کیا پہلے نمبر پر کہا کہ مرزا صاحب نے اپنے دعوائے معموریت اور مجددیت کی بنیاد پر جس طرح مسلمانوں میں ایک متحارب جماعت سازی کا آغاز کیا معموریت دعوائے معموریت یعنی اللہ تعالی کی جانب سے مجھے حکمت دیا گیا ہے میں معمور ہوں اور پھر مہدیت کا دعویٰ کیا آگے ہم ان کے دعویوں کی تفصیل پڑھیں گے تو یہ درجہ بدرجہ کیا کیا دعویٰ کیا انشاءاللہ وہ آئے گا تو اپنے دعویٰ معموریت اور مجددیت کی بنیاد پر جس طرح مسلمانوں میں ایک متحارب جماعت کا جماعت سازی کا آغاز کیا اور اپنے دعویوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ جس طرح اس جماعت کی جنگ جویانہ مفسدانہ اور انتشار پسندانہ صلاحیتوں کو ترقی دیتے گئے اور اپنی بدزبانی بے لگامی اور بازاری دشنام بازی سے مسلم معاشرے میں استعراب مسلم معاشرے میں استعراب و تفرقے کا جو ماحول پیدا کیا اس پر خود مرزا صاحب کے ان حالات اور فرمودات سے خاصی روشنی پڑتی ہے جنہیں ہم پچھلے صفحات میں مختلف عنوانات کے تحت پیش کر چکے ہیں مرزا صاحب سے متعلق کچھ باتیں ہم نے بھی پیش کی اور ابھی کافی کچھ پیش کرنا باقی ہے اور انشاءاللہ آئندہ صفحات میں بھی اس کے نمون قارعین کو ملے گے نمبر دو جماعت اہل حدیث پر مرزا صاحب کی خصوصی نظر تھی قابل غور اور قابل توجہ بات ہے اور میں اکثر اپنے دروس میں کہتا ہوں اگرچہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس بات سے تاجب بھی ہوتا ہو یا ہو سکتا ہے کہ انہیں برا محسوس ہوتا ہو جو غیر اہل حدیث طبقات سنتے ہیں تو انہیں اس بات سے ہو سکتا ہے تکلیف محسوس ہو لیکن زمینی حقیقت تو سچائی یہ ہے اور ایک فطری بات ہے کہ جو حق ہوگا اس حق سے دنیا کا ہر باطل جو ہے گھبرائے گا جس قدر وہ حق کا مخالف ہوگا اسی قدر حضب کے طور پر تمام عدیان باطلہ کا نشانہ ہے اور مسلمانوں کے اندر جو طبقات مسالق مقاتب فکر ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ اہل الحدیث ایسا گروہ ہے جو تمام دوسرے مسلق والوں کا نشانہ رہتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے ہیں چاہے تال میل کر لے ہاں اگر آپ دیکھیں گے روافیز ہوں اہل تصوف ہوں اہل تقلید ہوں ہاں بریلوی حضرات ہوں ہاں یہاں تک کہ تحریکی حضرات ہوں سب کے سب پہلے نمبر پر جن سے بغض و اناد کا مظاہرہ کرتے ہیں جہاں ان کو طاقت و قوت ملتی ہے وہ اہل الحدیث ہیں کچھ مقامات پر تال میل بھی ہوتا ہے ہاں بظاہر لیکن حقیقی طور پر جہاں قوت انہیں حاصل ہوتی ہے وہ اہل الحدیث کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس زمین میں غیر مسلموں کی طرح رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کی مسجد نہ بن پائے ان کے دینی پروگرام نہ ہو سکے ان کے دعات و مبلغین کو بڑھا ہوا نہ ملے ان کی چیزیں خبروں میں اخبارات میں شائع نہ ہو سکے جیسے ہمارے ہاں آپ داخلی طور پر بھی لوگ کر رہے ہیں ہاں اپنے مخالفین کو ان کی خبر نہ چھپے ان کے درس اور خدبے نہ ہو ان کے دعوتی کام نہ ہو سکے ان کو کوئی چندہ نہ دے سکے غیر اہل حدیث اہل حدیثوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ قادیانیات ہو جھوٹی نبوت ہو منکرین حدیث ہو ہاں یا اور کوئی باطل فرقہ نیا گروہ پیدا ہوتا ہے ان کا پہلا ٹارگیٹ اور نشانہ اہل الحدیث ہوتے ہیں ان کے نوجوانوں کو اپنی طرف کھیچنے بہکانے کی کوشش کرنا ان کی باتوں پر اعتراض کرنا ان کو چیلنج کرنا وہ اہل تصوف ہو یا دوسرے ہو وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا دشمنان اسلام سے جو روافظ ہوں اہل تصوف ہوں آپ دیکھیں گے کہ یہود نصارہ اور دوسرے لوگ جو مسلمانوں کے خلاف مختلف زمانوں میں مستقل انداز میں سرگر میں عمل ہوتے ہیں ان سے ان کا تعل میل آپ کو نظر آئے گا ہاں اہل حدیث کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہاں ان کے پاس آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ وسائل ملے گے ہاں یہ اللہ کا امتحان ہے آزمائش ہے حق اور باطل کی اس جنگ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر دنیاوی اعتبار سے وسائل کے اعتبار سے آپ کو اہل حق اور حق کمزور نظر آتا ہے ہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات دیکھئے اکثر و بیشتر انبیاء کا معاملہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ دنیاوی طور پر کمزور سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے مخالف طاقتور نظر آ رہے ہیں یہی حق اور اہل حق کا امتحان ہوتا ہے کہ سچائی کمزور دیکھتی ہے بظاہر قوت و طاقت میں دنیاوی اعتبار سے دبیوی دیکھ رہی ہے بظاہر لیکن آپ کو دلائل کے اعتبار سے جب چیز سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں اللہ کے ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کو ترجیح دیتے ہیں یا دنیا کے ڈر کو ترجیح دے کر حق کا ساتھ چھوڑتے ہیں بہرحال میں یہ ان کے ایک جملے کے تناظر میں خاص آپ کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کا بھی اصل مجرم اور اصل نشانہ اصل مخالف اور اصل نشانہ جو تھے وہ مسلمانوں کی طبقات میں سر فہرس اہل الحدیث تھے چنانچہ یہ شیخ صفیر رحمان صاحب نے اپنا دوسرا نکتہ استعمار کی بے لاؤس وفاداری اور خدمت کے زمن میں دوسرے نمبر پر ذکر کیا کہ جماعت اہل الحدیث پر مردہ صاحب کی خصوصی نظر تھی ان کا طرز عمل یہ تھا کہ ایک طرف انہوں نے اس جماعت میں اپنے خصوصی مریدوں کو پھیلا رکھا تھا اپنے خصوصی مریدوں کو پھیلا رکھا تھا بہت غور سے سنیے گا اپنے خصوصی مریدوں کو جب اس میں ڈال رکھا ہے تو اب کیا کہہ رہے ہیں جو اہل الحدیث طریقے کے مطابق نماز پڑھ کر اور کتاب و سنت کا نام لے کر عوام کو یہ یقین دلاتے پھرتے تھے کہ اصل اہل الحدیث ہم ہی لوگ ہیں ہے قادیانی اور مسلمانوں میں گھس کر ہاں لوگوں میں گھس کر اہل الحدیث کے طریقے پر نماز پڑھ کر اپنے آپ کو کہتے تھے کہ اصل مسلمان ہم ہیں ہم اہل الحدیث ہیں اب یہاں جاتے ہیں اپنی باطل چیزوں کا باطل فکر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اہل الحدیث سے آدمی اس طرح کی گمراہی کا شکار ہوتا ہے ہمارے یہاں اہناف کے بعض علماء کبار علماء افسوس ہوتا ہے کہ وہ ان باریکیوں کو مد نظر نہیں رکھتے یہ الزام دیتے ہیں اہل الحدیث کے خلاف کہ جتنے گمراہی اور گمراہ مذہب کے لوگ ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر اہل الحدیث تھے یعنی اہل الحدیث سے آدمی رفضی بنتا ہے منکری حدیث بنتا ہے قادیانی بنتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ صحیح نہیں ہے اول تو جو خالص اہل الحدیث ہوگا شاز و نادر ہی وہ مسلک چھوڑے گا اور جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ کے واپس ہوتا ہے یا تو وہ ایسا سازشی انسان ہوتا ہے یا پھر اس نے مسلک اہل الحدیث کو قرآن و حدیث کے اس منحج حقہ کو صحابہ اکرام کے اس منحج کو سمجھا ہی نہیں ہے اس کے دل میں ایمان کی بشاشت اور حقیقت کا شعور داخل ہی نہیں ہوا ہے ہاں ایمان کی بشاشت جس کے دل میں آتی ہے وہ مرتد نہیں ہوتا ایسے ہی صحیح مسلک کی فہم شعور ادراک جس کے دل و دماغ میں آئے گا تو وہ بکاوی نہیں رہے گا اور وہ ادھر ادھر جائے گا بھی نہیں پختہ جن اہل حدیث حضرات جن کے پاس عقیدہ اور منحج ہے آپ دیکھئے کہ وہ بکتے نہیں ٹوٹتے نہیں ان کو توڑا جائے ٹوٹتے نہیں کٹا جائے کڑ جاتے ہیں مگر جھکتے نہیں ہاں تو ایسے یہاں یہ نظر آئیں گے ایسے ہی اور جگہوں پر کچھ طبقات نظر آئیں گے مسلمانوں میں کچھ مسلمانوں کو غیر مسلموں کو مسلمانوں میں داخل کر کے کچھ ان سے غلط کام کروایا جاتا ہے اور پھر یہ شو کیا جاتا ہے دیکھو مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں دھماکہ کرنے والے اور دنیا کے لوگوں کو نقصان پہنچانے والے وہ مسلمان نہیں ہوتے حقیقت میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے لانچ کیے جاتے ہیں مسلم شکل و صورت میں ظاہر ہوتے ہیں قادیانیوں کے یہاں ماضی میں بھی اور آج بھی یہ حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے جن کو نشانہ بنانا ہے اپنے افراد کو ان کے اندر داخل کیا جائے چنانچہ اہل حدیث طریقے کے بارے آج کل ہمارے یہاں ایسے کچھ افراد کے بارے میں ایجنسیوں کو سی بی آئی یا ہندوستان کی جو خفیہ محق میں ہیں ایجنسیاں ہیں گورنمنٹ کی ایجنسیاں ہیں ان کو بھی یہ سبق پڑھایا گیا اور عالمی سطح سے پڑھایا گیا ہندوستان کے عام لوگ جتنا اہل حدیث کے بارے میں اب باریکی سے علم نہیں رکھتے نا عوام اتنا زیادہ خفیہ محق میں کے لوگ اور سی بی آئی یا اسرائیل کی موساد اور امریکہ کے جو تینگ ٹینگ ان کے دانی شوران ہیں وہ ان کے بارے میں جتنی معلومات رکھتے ہیں کہ اہل حدیث کا موقف اور منحج کیا ہے وہ مزارات پر نہیں جاتے ان کے اندر یہ یہ چیزیں نہیں ہوتی وہ رفع الیدین کرتے ہیں آمین بولتے ہیں حالانکہ ہندوستان میں عام حصوں میں تو یہ بات درست ہے ساحلی علاقوں میں جائیں تو شوافے ہیں وہ بھی آمین رفع الیدین کرتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ بعض افراد جو کسی دوسری جماعت تحریکیت کے پروردہ ہیں ہم ہندوستان میں ایک گروہ پر پابندی لگی ہوئی ہے جیسے سیمی پر آپ کو سیمی کے ایسے کئی افراد ملیں گے جو پکڑے گئے جیلوں میں ہیں جو آمین اور رفع الیدین کہتے ہیں بلکہ بعض اس میں ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں لیکن اگر آپ ان کی شخصیت کا معلومات کا ان کے منحہ جو فکر کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ کبھی ماضی میں اہلِ حدیث تھے ہی نہیں ان کا اہلِ حدیث جماعت سے علماء اہلِ حدیث سے کوئی رابطہ نہیں تھا اہلِ حدیث جب ان کو جماعت اسلامی نے ہٹایا تبلیغی جماعت والوں نے قبول نہیں کیا وہ اہلِ حدیث مساجد میں آنے لگے ہمارے نوجوانوں سے ربطہ ضبط ہوا ان سے ڈسکشن بات چیز ہوئی نوجوانوں نے جب ان کو بتایا کہ قرآن و حدیث میں کچھ چیزیں ثابت ہیں تو بعض امور کو جیسے رفع الیدین اور آمین فتح خواتہ خالفہ ایسی کچھ چیزوں کو قبول کر لیا ہمارے نوجوان یہ سمجھنے لگے کہ یہ اہلِ حدیث ہو گئے جبکہ منحج ان کا وہی تھا جو تحریکیت کے میدان سے آنے کے ساتھ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا پہلے والا منحج تھا اہلِ حدیث کے منحج کو طریقے فکر کو ان کی ترجیحات کو بنیادوں کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں سیکھا ہی نہیں بلکہ آپ ایسے لوگوں میں سے اکثر کو پائیں گے کہ وہ اہلِ حدیث کے منحج اور علمائیں اہلِ حدیث اور جماعتِ اہلِ حدیث پر اعتراض کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں مختلف قسم کے الزام لگاتے ہیں کہ یہ بکاؤں ہیں یہ مرتد ہیں یہ ایسے ہیں یہاں تک کہ شرک اور کفر کا فتوہ مگر چونکہ وہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اہلِ حدیث ہیں دکھاوے میں وہ رفع الیدین کرنے لگتے ہیں تو سارے لوگ یہاں تک کہ محکمے کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اہلِ حدیث ہیں یہ بڑا پیچیدہ معاملہ بنا دیا گیا کہ آپ ایک آدمی جو اہلِ حدیث نہیں ہیں اس کو آپ اہلِ حدیث مطلب وہ کہہ رہا ہے تو آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ وہ حقیقت میں اہلِ حدیث نہیں ہیں یہ میرا یہ درس اور اس کی اسمکی وضاحت ہیں بعض اور موقعوں پر ہم نے کی ہے بعض میمورنڈمز میں ہم نے کچھ وضاحت ضرورت پڑھنے پر لوگوں کو حکومتی حرکان کو بھی دی ہے تو جو منحج ہمارا نہیں ہے اس منحج کے خلاف اگر کوئی دو چار عمل ظاہری ہمارے انداز کے اختیار کرتا ہے تو اس کو اہلِ حدیث نہیں سمجھا جائے گا یہ ہمارے نوجوانوں کو بھی جاننا چاہئے کہ محض آمین رفع دین کر لینے سے کوئی شخص اہلِ حدیث نہیں ہو جاتا یہ منحج اقائد سے جڑا ہوا ہے بنیادی افکار سے صحابہ اکرام کا جو عقیدہ تھا عبادات کا انداز تھا سوچ و فکر کا دور طریقہ تھا اسے اختیار کرنے والا شخص صحابہ کے منحج پر اہلِ حدیث اہلِ السنہ والجمعہ کہلاتا ہے سارے فکر کچھ دوسری ہو اور کچھ چیزوں میں جیسے شوافے بھی تو ہیں ہنابلہ بھی تو ہیں جو آمین بل جہر رفع الیدین خفاتہ خالفہ الامام ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو کیا ہم اہلِ غوب اور اس کے باوجود وہ اہل الحدیث سے نفرت کرتے ہیں تقلید کرنے اور نہ کرنے کے اختلاف کی بنیاد پر اور پھر شوافے میں اب بہت سارے اہلِ بیدد بھی ہیں وہ اور بھی بنیادیں ہیں اختلاف کی تو اب اس کو مدد نظر رکھا جائے کہ شوافے رفع الیدین اور خفاتہ خالفہ الامام کے قائل ہیں اہلِ حدیث کے معافق ہیں اس معاملے میں پھر بھی وہ اختلاف رکھتے ہیں اب اگر ایک شافی آ کر یہ کہے اور جیل میں جائے اور یہ کہے کہ میں اہلِ حدیث ہوں تو پوری اس کی ذمہ دار جماعتہ اہلِ حدیث ہوگی یہاں تک کہ اگر کوئی اہلِ حدیث افراد میں بھی ایک شخص ایسا ہو جو کسی دوسرے کے ہتھے چڑھ کر ان سے استعمال ہوتا ہے یا اپنی ذاتی مسلحت اور مفات کے طور پر غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا الزام منحش پر اور پوری جماعت پر نہیں لگایا جا سکتا اور کسی بھی جماعت کے تعلق سے یہ رویہ صحیح نہیں ہو سکتا مگر یہ سب کچھ جانتے ہوئے حقائق اور بنیادوں کو جانتے ہوئے بھی مسلم دشمن اناثر اور حق کے مخالف جو طاقتیں ہیں وہ ہمیشہ اس غلط طریقے سے اہلِ حق کو نشانہ بناتے آئے ہیں چنان سے اس حکمتِ عملی کا یہ پہلو اس وقت بھی استعمال کیا گیا جب قادیان سے ایک جھوٹی نبوت کو برطانوی حکومت نے استعمار نے مبوز کیا چنان سے اس زمن میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ جماعتِ اہلِ حدیث پر مرزا صاحب کی خصوصی نظر تھی ان کا طرزِ عمل یہ تھا کہ ایک طرف انہوں نے اس جماعت میں اپنے خصوصی مریدوں کو پھیلا رکھا تھا جو اہلِ حدیث طریقے کے مطابق نماز پڑھ کر اور کتاب و سنت کا نام لے کر عوام کو یہ یقین دلاتے پھرتے تھے کہ اصل اہلِ حدیث ہم ہی لوگ ہیں اس لیے ہماری جماعت میں شامل ہونا چاہیے دوسری طرف آپ نے اپنے دعوائے مسیحت کے ساتھ نمودار ہوتے ہی کبار علماءِ اہلِ حدیث کے ساتھ مقابلے اور مناظرے کے اعلانات اور چیلنش آئے کرنا شروع کر دیا کر دیا تھا جس سے انہیں توقع تھی کہ ناخاندہ اور اصل حقیقت سے نواقف عوام اہلِ حدیث کی ایک بڑی تعداد کٹ کر ان کی آگوش میں آ جائے گی جب وہ اہلِ حدیث علماء سے مناظرے کا چیلنج دیں گے اور اس سلسلے میں تھوڑا اپنا غلبہ دکھائیں گے تو بہت سارے اہلِ حدیث کٹ کر ہمارے پاس آئیں گے ان کو ہی اصل ٹارگٹ اور نشانہ کیا جاتا ہے اور اندرونِ ملک آج بھی دیکھئے منکرینِ حدیث ہوں قادیانی ہوں اور جو دوسرے پھر کہ ان کا اصل ٹارگٹ اہلِ حدیث نوجوان سب سے زیادہ ہوتے ہیں ہاں اور اندرونِ ملک نہ صرف یہ کہ اس جماعتِ اہلِ حدیث کی قوت کا شیرازہ بکھر جائے گا بلکہ نہایت آسانی سے ان کی درپردہ مجاہدانہ سرگرمیوں کا سراغ بھی لگایا جا سکے گا جب یہاں کے افراد وہاں جائیں گے اور حقیقت یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ افراد کو توڑ کر مرزا صاحب اس طرح کے کچھ کارِ خیر کارِ خیر کو اینورٹیٹ او کوماز میں یعنی تنز کے طور پر کہا کہ اس کچھ کارِ خیر انجام دینے میں کامیاب بھی ہوئے یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مرزا صاحب بزاتے خود تو ہنفی المسلک تھے دیکھیں ان کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہلِ حدیث تھے ہاں پتہ نہیں کیسے منیات پر اور آپ کو شاید معلوم نہ ہو اگر آپ تحقیق کریں گے تو پہلا مناظرہ محمد حسین بٹالوی سے مرزا صاحب نے بحیثیت ہنفی کے کیا تھا اہلِ حدیث ہنفی اور اہلِ حدیث کے مناظرے میں اور یہ اس وقت ان لوگوں میں اعتبار پیدا کرنے کے لیے پہلا مباحثہ جو ہوا تھا تو اصلاً یہ ہنفی المسلک تھے لیکن جب سے انہوں نے اپنی تحریک کے لیے بطور تمہید کچھ بنیادی اقدامات شروع کیے تھے اس وقت سے انہوں نے اپنے تعلقات کے بار علماء اہلِ حدیث کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وسیع اور پختہ کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی ہاں یہاں اس کتاب میں اور دوسری کتاب میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ اس قسم کے دعویوں سے پہلے جب کچھ علماء نے ان کو دیکھا کہ دعوتی کام کر رہے ہیں غیر مسلموں کا رد کر رہے ہیں تو جس طرح علامہ اقبال جیسی شخصیت نے ان کی کچھ تائید کی تعریف کی ہاں ایسے ہی کچھ اہلِ حدیث علماء کے یہاں بھی یہ جا کر ٹھہرے اس میں مرانا محمد حسین بطالوی بھی تھے بطالا قادیان یہ دونوں قریب قریب پنجاب میں گرداز پور میں تھا اور پھر بچپن میں یہ لوگیں ایک اسکول میں پڑھتے تھے اس بنیاد پر کچھ لوگوں نے مرانا محمد حسین بطالوی اور مرزا غلمت قادیانی کی دوستی بتانے کی کوشش کی ہے جبکہ محمد حسین بطالوی اس سلسلے میں سب سے پہلا مجاہد ہے جس کا کردار ہم دیکھیں گے اور سب سے پہلے شخص ہے جس نے مرزا کے غذابوں کو اکٹھا کر کے استفتہ کی شکل دی اور ایک بڑی تعداد علماء کی پورے ہندوستان سے ان کے فتوے لیے شیخ القل محدد میاں محمد حسین محمد کیا نظیر حسین صاحب سے تعداد سے کفر کے فتوے کی تصدیق کروائی یہ اول المکفرین خود مرزا غلامت قادیانی نے ان کو کہا ہے خیر وہ تفصیلات بعد میں آئیں گی یہاں یہ ذکر ہے کہ مرزا نے اپنے اس مقصد کے تحت علماء الہدیس سے تعلقات کے بار علماء الہدیس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وسیع اور پختہ کرنے کی کوشش ہے کوشش شروع کر دی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب اپنی تگو تاس کا اصل نشانہ مسلمانوں کی اسی جماعت کو بنانا چاہتے تھے یعنی جماعت اہل حدیث کو جس کی سرگرمیوں کی بابت انگریزوں کو سب سے زیادہ اندشے تھے استعمار کی بیلاؤس وفاداری اور خدمت کے تحت یہ دوسرا نکتہ تھا تیسرا اور آگے کے نکات ہم انشاءاللہ آئندہ دروس میں جانیں گے اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے وآخر دعوانان الحمدللہ بلاللہ